جی اسلام علیکم فرینڈز کیا علیہ امید کرتا ہوں تمام دوست خرید سے ہوں گے تو آج میں مسلم موٹر شوروم کے اوپر موجود ہوں تو شوروم کے اونر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کم پرائز میں کار خریدنا چاہتے ہیں ان کے پاس تمام کمپنیوں کی کاریں موجود ہوتی ہیں اگر آپ نئی خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی خریدیں اگر پرانی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خرید سکتے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو بنانے کے لئے ٹائم دیا تو ویوز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کاروں کے کون کون سے مادل اپگریڈ آتے رہتے ہیں اور کم سے کم کتنی پرائز میں وہ کار خریدنا چاہیں تو وہ خرید سکیں اور کیا طریقہ کار ہے سیل اینڈ پرچیز کا سر ہمارے پاس ہر قسم کی گاڑی آتی ہے یہ کاروبار ہے اچھی سے اچھی آ جاتی ہے ماری سے ماری بھی آ جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہر گاڑی کا ہم کام کرتے ہیں چھوٹی سے لے کے بڑی تک کرولا جیپانی ڈائی آٹھ سو الٹس کھڑی ہے ہمارے پاس یار سے کھڑی ہیں تین چار ایزی گاڑی کھڑی ہیں ہنڈا سٹی کھڑی ہیں آٹو میں دو تین یہ اللہ یہ کھڑی ہیں تمام مال جو مارکٹ کا رنگ ایٹم ہے تمام ہمارے پاس اس وقت بیلے بلے چنگان ڈبا کھڑا ہے اکیس مارڈل کا لینڈ کروزر ہے ڈالا ہے جو ریوو ڈالا ہے جو آپ کو چاہیے انشاءاللہ جس بائی کو بھی ضرور ہے تو انشاءاللہ بیلے بل کر کے دیں گے جی ہاں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو زلہ بہاولنگر تیسیل حرون آباد تو اس روڈ پہ آپ جو پچاس والا روڈ ہے پچاس والے روڈ پہ جو آپ تشریف لا سکتے ہیں مسلم موٹر شورو روم کے اوپر ٹھیک ہو گیا ان کے وارس ایپ نمبر ویڈیو کے اندر موجود کر دیں گے آپ ان کے وارس ایپ نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانی کار ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کار سیل کر دیں اور نئی کار خرید لیں تو آپ کو نیو کار بھی مل سکتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اگر نیو کار لیں تو کتنے دن میں کیا بوکنگ وغیرہ کروانی پڑے گی پہلے کیا طریقے کار ہوگا بتائیں سر ذرا بوکنگ کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو گاڑی مل رہی ہے ریٹ و ریٹ پہ بلکہ ریٹ سے بھی کم مل رہی ہے مارکیٹ کی پزیشن ذرا کمزور ہے یہ ایک ریٹ کی وجہ سے بڑے لوگ جو انویسٹر لوگ ہیں وہ ایک دفعہ بریک ہو چکے ہیں کمپنیاں بوکنگ نہیں اب کر رہی نہ کسی کمپنی کا نیا ریٹ ابھی تک کار آ رہا ہے کاروں کار بند پڑے ہیں تو سر کب تک تقریباً کوئی اندازہ ہے کہ نئی کار کب تک بوکنگ ہونا اس کی سٹارٹ شروع ہو جائے گی مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ پہلی دو طریقے بعد جا کے یکم گست دو گست تک نہ میرا خیال ہے کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے جو بھی ہے ریٹ جتنا بھی کمی پیشی ہوئی ہے وہ باہر آ جائے گی اچھا اگر آپ کے پاس سے کوئی مطلب جی ایل آئی یا پھر کلٹس لگا لیں آٹھ سو سی سی انجن ہوتا ہے اس کا بڑی کار کا کتنا ہوتا ہے انجن اس کا ہوتا ہے تیرہ سو انتالیس سی سی انڈا سی ٹی یہ دو زار سترہ مڈل کی ہے اگلی گاڑی دو زارہ اٹھارہ مڈل کی ہے ایک اس سے آگے کھڑی ہے وہ بھی دو زارہ اٹھارہ مڈل کی ہے گاڑی اچھا کچھ ویوز کے نا دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم پرانے سے پرانہ مڈل بھی لے تو کافی مہنگا پڑ جائے گا تو آپ ذرا کوئی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ مطلب کم سے کم اگر نارمل پرائز میں وہ خریدنا چاہے تو اس کے جی ایل آئی یا پھر کلٹس چھے لاکھ یا ساتھ لاکھ جو بھی پرائز بغیرہ ہوتی ہے سر یہ دیکھیں جیسی گاڑی ہے ویسے ہی ریٹ ہے جتنا مٹھا ڈالیں گے جتنا گھر ڈالیں گے اتنا ہی مٹھا ہوگا ایکسیڈنٹ گاڑی سستی مل جاتی ہے جو ریجنل گاڑی ہے وہ مہنگی ملے گی یعنی کہ مسال کے طور پر جی ایل آئی ایک سال چلی ہوئی ہو تو اس کی بلکل نیو ہو یعنی کہ کوئی ٹچنگ بغیرہ نہ ہوئی ہو ریجنل کلر ہو تو کتنے پرائز کے رینج اب اوٹ یعنی کہ یہ صرف رینج ہوتی ہے یعنی کہ اندازہ ہوتا ہے جی اللہ ہی تو ویسے بند ہوئی کو سال ہو گیا اب تو یارس آ رہی ہے جی اللہ ہی بیس مل کی اب سیل ہو رہی ہے تقریبا نکتی بہتیس لاکھ روپے کی گاڑی جی ہاں تو یہ جو کلٹس یا پھر چھوٹی جو سزوکی ہم اسے سمجھ لیں وہ چھوٹی کار میں کیا پرائز اوریجنل میں کیا پرائز بغیرہ چال رہی ہے یعنی کہ جو نیو ہم پہلے آلٹو کا ریٹ تھا چودہ لاکھ چالیس ہزار رپے اب ہو گیا تیرہ لاکھ کھٹھائی ہزار رپے ہے اس کا ریٹ یعنی کہ کم ہو گیا ہے ہاں کم ہو گیا ہے لیکن ابھی مارکن میں گاڑی نہیں سیل ہو رہی نہ انویسٹر دے رہا ہے نہ خریدار ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانی گاڑی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ ڈریکٹ آپ کے پاس آئے بکنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بکنگ کی ضرورت نہیں ہے بکنگ کے بغیر ہی گاڑی مر رہی ہے تو مارکیٹ ہی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے ابھی سمجھ آئے گی تو پتا چلے گا جب نئے ریٹ کمپنیاں دیں گی مارکیٹ میں تو پتا چلے گا کہ آپ دیشنے گاڑیوں کی کتنا ہون بن رہا ہے یا ریٹ پر ملیں گی یا کیا کریں گے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے ابھی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کیلئے ٹھیک تو جیسا کہ آپ کو میں نے معلومات دی ہے اگر آپ کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں کار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر لیں جو کہ سکرین کے اندر موجود ہوتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور اگر کچھ اور بتانا چاہیں سر بس کچھ بھی نہیں ہے میں تو یہی بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کریں سب کے حامیوں ناصروں اللہ تعالی اللہ سے دعا مانگیں نماز پڑھیں اللہ کی بارگوام میں جھکے معافیاں مانگیں یہ تو ہمارے نبی کی دعایا جو ہمیں اس وقت تک یہاں تک لے آئی ہے بس اللہ سے معافی مانگیں اس تک فارقہ ذکر کریں ہم پہ بہت عذاب آ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں جی تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تو ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ سے کافی بڑا شورم ہے میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو دکھایا ہے کمپلیٹ اگر آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر لازمی رابطہ کر لیں شکریہ خدا حافظ